بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈسٹری میں نہ صرف بہت اچھا نام بنا رہے ہیں بلکہ ملک کا نام بھی دنیا بھر میں روشن کر رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج ہمارے سار شاروٹ اپنیالجیز کے سٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب بقاس خان صاحب جو کہ سی او ہیں ڈی میڈیا سولیوشنز کے اور ماشاء اللہ پاکستان کی آئیٹی انڈسٹری میں بہت اچھے اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے ایک گروپ آف کمپنیز فارم کیا ہوئے جو کہ مستقبل قری میں بہت اچھے اچھے انیشیائٹیوز لینے والا ہے اور اسی ہفتے کے دوران ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایونٹ بھی منعقد کروانے جا رہا ہے بقاس صاحب سے اپنی باتوں کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور ان کو شاروٹ اکنالوجیز کے سٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام بقاس صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ فیریس سے ہوں گے اور ہم آج پاکستان کی آئی ٹی اور میڈیا ٹیک انڈسٹری سے ریلیٹڈ ایک بہت زبردست دسکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس دسکشن کو اس طرح سے فارم کریں کہ جو نوجوان ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے اس زبردست ایکسپیرینس سے استفادہ کریں انشاءاللہ تو سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ گزشتہ کافی سالوں سے اس فیلڈ میں ہیں تو کیا یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں زمانہ طالبیلی میں ہی آ گیا تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے یا کچھ حالات و واقعات ایسے رونما ہو گئے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے پہلے تو تھینکی سو مچ آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اچھا میرا جو سٹیڈی بیک گراؤنڈ رہا ہے یا میں نے جو یہ ریسیجن میکنگ کیا کہ مجھے یہاں پہ آکے کچھ ایک کمپنی ریفارم کرنی ہے یہ تھوڑا سانا اس میں نا لوگ تھوڑا سانا اس کو کنفلکٹ اس میں کہہ لیں کیونکہ میری جو اپنی ایڈوکیشن ہے وہ اس فیلڈ سے میچ نہیں کرتی اگر میں بتاؤں تو اس کے بعد آئیٹی کی فیلڈ میں جانا اٹسیل پہ یہ ایک بڑا ڈاز تھا اور جیسے آپ نے پوچھا کہ زمانے طالب علمی سے مجھے اس چیز کا تھا دیکھیں جس ٹیم پہ ہمارا یہ ایک بہت بڑا میکنگا پرابلم رہی ہے جو اب آگ کے سننے میں آتا ہے کہ چیزیں کافی حد تک سٹریم لائن ہو چکی ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جس ٹیم پہ آپ نے سٹیڈی کر کے باہر نکلنا ہے بہت سی جوبز آپ کے لیے ہیں انڈسٹری بہت بڑی ہے وائٹ کالر جوب مل جائے گی گاڑی ہوگی ایسی والے روم میں بیٹھے گی مطلب یہ ایک ذہنیت تھی طالب علموں کی سٹیڈنٹس کی جو نورملی ذہنیت ہو تو اس دوران میں کوئی ایسا مائن نہیں تھا کہ آپ نے آکے بزنس کی طرف موف کرنا ہے کچھ انٹرپینورشپ کو نہ پڑا کبھی اگر میں صحیح بات آپ سے کروں تو اس طرف کوئی مائن نہیں تھا لیکن کہیں نہ کہیں پہ آپ کی لائف میں ایسی کیک ملتی ہے جب آپ اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اگر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں اپنا جنسا ایک تھوڑا سا فنی مومنٹ جسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے جس نے پہ اپنی ایڈوکیشن سٹارٹ کی تو میں بہت جسے کہنا ہے کہ بریلینٹ سٹوڈنٹس میں سے نہیں تھا لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں میں ایکسر ایگزیمپل دیتا ہوتا ہوں کہ جس ٹائم پہ ماں باپ یا بڑا بھائی یا آپ کے پیچرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈریکشن ہے تو ہم اپوزٹ ہی جاتے ہیں یہ ایک علمیہ ہے ہمارا کہ ہم اپوزٹ ہی جاتے ہیں یا شاید وہ ہمارا کچھ اس ٹائم کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اس ٹائم پہ ایسا کچھ تھا نہیں لیکن اگر میں یونیویسٹری لیول کی بات کروں تو ہمارے ایک ٹیچر ان کی طرف سے ایک دفعہ ساری جن سٹوڈنٹس کو بٹھایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ آگے سے لکھی کیا کرنا چاہتے ہیں مائنڈ کچھ نہیں تھا ایسا لیکن میں بزنس کروں گا مطبع یہ کہلے کہ کوئی آپ نے پہلے سے پلان نہیں کیا تو جو مو میں آیا بول دیا اکثر کہتا ہوں شاید یہ بات پوری ہو گئی کبولیت کی گھڑی تھی بہت زیادہ دس اور سر ایونچنی جیسے بھی آپ نے بات کی انٹرپنورشپ کا جب ہم روگ ابھی پڑھ رہے تھے تو بات ضرور ہوتی تھی لیکن اس کو یونیویسٹی لیول پر پڑھایا جاتا تھا تو میں چونکہ آج کل پنجابی انٹرپنورشپ تیچ کر رہا ہوں تو ہم لوگ اپنے سٹوڈنس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کمپیٹیوٹیو اپورچنیٹیز بہت زیادہ ہیں ہماری ہر پوڈکاسٹ میں یہ بات اب ریپیٹ ہو رہی ہے کہ موجودہ دور میں آئی سی پی کی جو انٹرونشنز ہیں ان کی وجہ سے کمیونیکیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اب آپ نے ٹیچرز کو اپنے منٹورز کو بہت آرام سے اپروچ کر سکتے ہیں تو اسی سے منسلک میں جیسا کہ آپ کی پروفائل کے بارے میں جانتا ہوں آپ ماشاءاللہ شعبہ مولمی سے بھی منسلک رہے آپ کا پڑھانے کا بھی ایک ایک ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیسا رہا آپ کا یہ ایکسپیرینس آپ کیا پڑھاتے رہے اور ایونچلی پھر آپ کو کب لگا کہ بس اب کافی پڑھا رہی ہے اب اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اچھا ہماری جو فیملی بیگرانڈ رہا ہے تو اس میں جو میری بڑی سیسٹر ہیں یا بھائی یا جو انسی دوسری سیسٹر ہیں ان کا ایک بیگرانڈ رہا ہے کہ وہ سٹیڈی کے حوالے سے اچھی سٹوڈنٹس تھے اور وہ گھر میں پڑھانا جیسے وہ ایک کونسپ چلتا ہوتا تھا پہلے تو وہ ٹیوشن سیٹر والا جو کونسپ تھا اس طرح سے تو ہم انگیش تھے اور جس میں پہ میں نے دیسیجن لیا بسیقلی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیریئر کونسلنگ کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا جیسے میں نے کہتا ہے اگر انٹرمیڈیٹ دیکھیں تو وہ انجنرنگ میں تھا چھیک ہے اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ انجنرنگ کا بچہ ہی نہیں ہے تو بطب اس کی کوئی کیریئر کونسلنگ ہی نہیں ہے میں وہاں سے نکلا ٹھیک ہے پہ مشکل پاس ہونے کے بعد تو میں نے جنسا تھا بیکوم سٹارٹ کیا بیکوم میں میری ٹیکس میں سپلی تھی اب یہ ٹیکس میں سپلی تھی تو دو دفعہ سپلی تھی میری تیسی دفعہ جسن پہ میں نے وہ کلیر کیا تو وہ اتنے اچھے سے چیزیں جنسی تھی سمجھ میں آ چکی تھی ریویو کر چکا تھا کہ میں نے سوچا کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے نا جنسا ہے ٹیچنگ کی طرف آنا چاہیے تو میں نے وہاں سے ایک ڈسیجن لیا کہ مجھے ٹیچنگ کی طرف آنا چاہیے اور الحمدللہ اس کے بعد کوئی چار سال میں نے ٹیچنگ کیا ہے تو اس میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ میں جو چینجنگ آ رہی ہوتی ہے آپ میچور ہو رہے ہوتی ہیں آپ کو ڈسیجن لینا آ جاتا ہے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے ضروری ہے کیا نہیں ہے یہ وہ ٹائم تھا اس ٹائم میں میں نے ڈسیجن لیا اور میں ٹیچنگ کی طرف موف کیا اور چار سال میں نے ٹیچنگ کی بہت اچھا ٹینئو ہو رہا ٹیچرز کی جو لائف ہے میرے خیال میں اگر ایک ٹیچر اور ایک ڈاکٹر یہ اپنے شعبے سے اگر یہ کہنے کہ اس میں ٹھیک ہیں یا مطلب کہنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر پرفیکٹ ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جنتی لوگ ہیں ان سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ٹیچرین ایک ڈائریکشن دینی ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو اور وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ آئے کیونکہ میں یہ اس سنس میں کہہ رہا ہوں اگر میرے ڈائریکشن ٹھیک ہوتی مجھے کسی نے پہلے ہی جج کیا ہوتا کہ یہ انجینرین کا سٹوڈنٹ نہیں ہے تو میں پہلے ہی اپنی فیل کو چینج کر کے اپنی اس فیل میں جاتا ہے جو کام مجھے کرنا ہے تو بائی داروی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا چار سال میں نے تقریباً ٹیچنگ کی اور ایک پھر اس کے بعد جوب سٹارٹ کی جوب کے بعد ایک کالیج میں میں نے جنسا تھا میرا ایکسپیرینس رہا کام کرنے کا اکاؤنٹس میں وہاں پر مجھے موقع ملا تو میں نے وہاں پر بھی ٹیچنگ کی انٹرمیڈٹ کے بچوں کو بھی پڑھایا اور گریڈیویشن کے بچوں کو بھی پڑھایا تو وہ الحمدلل ایک اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اور آپ کیا ایکسپیرینس پڑھاتے رہے میں تیکس پڑھاتا رہا ہوں اور اکاؤنٹسی پڑھاتا رہا ہوں زائی بہت دست تو جب آپ تیکس پڑھا رہے تو تو اس دوران کبھی یہ زہن میں نہیں آیا کہ میری تیکس میں سپلی آئی اچھا میں میں اس میں ایک آپ کو پوزیٹیو چیز یہ بتاؤں جیسے میں نے اپنی بتایا کہ میں دو دفع میری تیکس میں سپلی آئی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتایا چیک ہے تو کیونکہ اس کی ریزن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو آپ کے لائف موٹیویشن جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ کہیں سا کوئی کک ملتی ہے بسکلی میرے لیے یہ وہ کک تھی کہ جہاں پر آکے مجھے لگا کیا اب مجھے تھوڑا سا میچور بیہیویر کرنا چاہیے وہاں پر آکر میں نے اکاؤنٹنسی کو اچھے سے سمجھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا جوب کی اگر بات کریں تو میں نے مینجر لیبل کی جوب بھی کی اچھے گروپس کے ساتھ کام کیا تو یہ وہ چیز ہے میرے خیال میں جس میں کہ اس کو شرمانہ نہیں چاہیے یہ سامنے رکھنی چاہیے میرے لیے موٹیویشن ہے تو کسی دوسرے کے لیے بھی ہو سکتی میں اپنی بات میں ایسا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیلیئر سکسیس کی پہلی سیزی ہوتی ہے تو آپ نے ماشاء اللہ اس کو بڑے پوزیٹیو میننگ میں لیا اور اس کو آگے سے کور اپ کیا اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ میرا اکثر یہ ماننا ہے پور بائی فور سی جی پیے لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو شاید وہ لائس کی اور باقی چیزوں کی ہارڈ ریالیٹیز کا اپنے قریب سے پتہ نہیں ہوتا تو اس حالے سے ایک واقعہ میں بڑے عرصے سے سنانا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کو آج وکاس صاحب کی اس بات سے مجھے یاد آیا اور میں سنا ہی دیتا ہوں تو جب ہم لوگوں نے موبائل آب دیویلپمنٹ سٹارٹ کی جب ہم لوگ زیر تعلیم تھے اپنی گریڈویشن کے دور میں تو مجھے موبائل آب دیویلپمنٹ کچھ خاص پسند نہیں آئی اور پسند نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو پورا کوڈنگ انوائیٹمنٹ ہے جس کو ہم ایس ڈی کے بولتے ہیں وہ کبھی بھی میں صحیح سے انسٹال نہیں کر پایا تو کیونکہ وہ انسٹال نہیں ہو پاتا تھا اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی ریم کی اور ہارڈ ڈیسک وہ کافی زیادہ تھی وہ گراپک کارڈ ڈیمانڈ کار رہا تھا جو کہ ان دنوں ہمارے پاس نہیں تھا اس کو صحیح سے انسٹال نہ کرنے کی وجہ سے مجھے انڈرویڈ کے جاوہ کے ایسٹی کے وہ راز معلوم ہوئے جو کہ بہت چیتے قسم کے دیویلپرز کو بھی پتا نہیں ہے تو although still I'm not انڈرویڈ وقاس صاحب same is the case with anger ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ غصہ نہ کرو لیکن اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے بلکل ایسی ہے بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس چیز کو بتایا اب ہم اسی چیز کو ایرنچلے لے کے جائیں گے آپ کی کمپنی جو کہ ڈی میڈیا سلیوشنز ہے تو سر جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا آئی بیڈی واج سے پانچھے سال پہلے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہوگا تو اس وقت کیا ڈائنمکس تھے پاکستان کے کیا آپ کو اس وقت اپورچنٹی نظر آئی کہ میڈیا والی سائٹ کے اپورچنٹی ہے یا آپ نے اس کو ایس چیلنج لیا اچھا میں دو باتیں یہاں پر کروں گا اپورچنٹی سے جو ایک بات نکلی میرے ذہن میں وہ لازمی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں یا آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہوں دیکھیں آپ کو اس انڈسٹری میں جگہ بنانے کا طریقہ آنا چاہیے اگر آپ کو وہ طریقہ نہیں آتا تو آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر لیں فیلیر آپ کا مقدر ہے اس کی ریزن یہ ہے یہ بڑے سخت الفاظ میں نے بولے اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں انڈسٹری سے ہیں آپ میڈیا سے ہیں یا آپ کسی ہیل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اگر اس میں دو سے تین چیزوں کا آپ خیال رکھیں لائک جیسے میں آپ کو اس کے پر ایک اگزیمپل کورٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی میسیس کی سیونٹینٹھ گریٹ کی جوب چھوڑوائی اور ان کو بزنس کی طرف لے کر آیا اس کی ریزن کیا تھی میں نے اپنی وائٹ کولر جوب چھوڑی اور میں بزنس کی طرف آیا اس کی ریزن کیا تھی کہ میں نے پانچ سال اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے جس ٹائم پہ یہ تنیور پورا کرنا ہے میں نے ریسیگن لینا ہے اور میں نے اپنے بزنس کی طرف موف کرنا ہے تو اپورچنٹی کیا تھی میں آپ کو جیسے میں نے بتایا میں نے میمفل کا سٹوڈنٹ اکاؤنٹنگ ان فینانس کا سٹوڈنٹ اس کے بعد جو میں نے جوب کی وہ اکاؤنٹس کے ہی فیل میں جوب کی میں مینجری لیول کی جوب تک بھی گیا لیکن جس ٹائم پر میں نے ریسرچ کی تو میرے سامنے وہ ہی آئی ٹی وہ میڈیا کی کیا وہ مارکٹنگ یہی چیزیں ہیں میں نے دور دور تک وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں اچھا میں نے یہاں پر کیا کیا میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا میں نے اس کو سمجھنا شروع کیا will you believe کہ میں نے ایک سال اتنی سرگل کی کہ میں نے آپ سمجھ لیں کہ دن میں سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا اس انڈسٹری میں جگہ بنانے کے لیے جس انڈسٹری کی میں نے آپ کو باقی کیا اگر آپ اس انڈسٹری میں جگہ نہیں بنا پاتے اچھا اس انڈسٹری کو ریسرچ کرنا اس کے پر کتنا ضروری ہے ہماری فیل میں یا پاکستان کی یا کہیں کہ بھی آپ بات کریں وہاں پر بیہیسیت قوم ہم مر چکے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی سے کسی کا کام کیا اس کو کام کرنے کے بعد ہنڈرڈ پرشنٹ کی کمٹمنٹ پر اٹی پرشنٹ ہو رہا ہے اس انڈرڈ پرشنٹ کی کمٹمنٹ تھی اٹی پرشنٹ ہو گے اٹسوہ کے کوئی مستہ نہیں اٹی فائی پرشنٹ سکسٹی پر ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر لیا اگر آپ وہ ہنڈر پرشنٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں ہنڈر پرشنٹ اس کو ریسپونس دیتے ہیں اس کا جو ریزلٹ اس کو دیتے ہیں تو یہ جگہ ہے بنانے کی جیسے میں نے اپنی میسیس کی بات کی اچھا ان کے لیے میں نے ریسائیڈ کیا کہ میں ایک پروجیکٹ رنگ کرنا چاہ رہا تھا ایڈوکیشن کنسلٹنسی اور ٹریول انٹوورز کا اچھا اس میں جب میں نے اس کو پائلٹ رنگ کیا تو میرے سامنے بڑے اچھے ریزلٹس آئے جبکہ اس انڈسٹری کو جتنی گالیاں پڑتی ہیں وہ شاید کسی اور انڈسٹری کو نہیں پڑتی اس میں دھوکہ بہت زیادہ ہے میں دو چیزوں کو لنک کر رہا ہوں پہلی چیز کے انڈسٹری میں جگہ کیسے بنائی جاتے ہیں اور یہی آپ کی اپورچنٹی ہے جس انڈسٹری میں گیپ نہیں ہے وہی آپ کی اپورچنٹی ہے اپورچنٹی کیسے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہاں پر ڈرو بیکس کیا ہے ان کو آپ کتنے اچھے سے فیل کر سکتے ہیں میری میسیز کے ساتھ بات انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جوپ چھوڑ کے اس بزنس میں آئے تو یہ تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایمیگریشن کے نام پہ کئی واقعہ آپ جنسٹین ٹیلیویزن سکیم پہ سنتے ہوں گے تو آپ کیوں سوچ کے ادھر آنا چاہ رہے ہیں میں نے کہہ رہا ہے اب یہ آپ کے لئے اپورچونٹی ہے ہمیں کوئی دس بیس پچاس لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا آپ منت کا ایک پرسن ڈیل کریں اور اس کو وہ پرفیکٹ سرویسیز دیں وہ آگے سے دس لے کر آئے گا وہ آگے سے چار لے کر آئے گا یہ اپورچونٹی ہے ہمارے لئے اگر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا آپ اچھا کام کر کے دو یہ آپ کے لئے اپورچونٹی ہے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا اور اسی چیز کو فالو کرتے ہو میں نے ساتھ اپنی کام تیز کو آئیڈ ہون کیا ماشاءاللہ بہت زبردست اور ایک واقعی بڑی زبردست انسپریریشنل سٹوری ہے کہ اتنی زبردست قسم کی وائٹ کالرز جوگ چھوڑنا سیونٹین گریڈ کی جوگ چھوڑ کے انکرپنورشپ کی طرف آنا اس کے لئے آپ یقیناً دادو تحسین کے مستحق ہیں تو اسی حوالے سے میں جانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جیسے اب آپ ملٹیپل کمپنیز رن کر رہے ہیں اس بینر کے انڈر تو جو آپ کی باقی کمپنیز ہیں ان کا سیٹ اوف سرویسز کیا ہے اچھا میں نے جو بزنس کا آغاز لیا تو میں نے دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ سے آغاز لیا اچھا جب میں نے ریسرچ کی نا تو میرے سامنے آئیٹی اور اس قسم کی چیزیں تو آ رہی تھی پھر اس پر میں نے سلیکٹ کیا کہ میں کس چیز کو ایزیلی کر سکتا ہوں میرے سامنے دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ آئی اچھا اب آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں میرے سامنے دو چیزیں تھیں دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ جبکہ میں خود اس تیز سے بہت دور ہوں دوسرا میرا ایکسپیرینس میرا ایکسپیرینس کیا رہا کہ میں مینجمنٹ اچھی کرتا ہے میں لوگوں کو ساتھ کام کر سکتا ہوں کروا سکتا ہوں اس تیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے پہلی کمپنی بنائی دی میڈیا سویشنز کے نام سے وہاں پر ہم لوگوں نے دیجیٹل میڈیا مارکٹنگ کی سرویسیز دینا شروع کی سیکنڈ کمپنی میں نے وہی سے آئیڈون کی ہمارے پاس کلائنٹ کی جیسے میرا خوبتہ ہے میرے اپورچونٹی کیا تھی کہ جو کام ٹھیک نہیں کر رہے وہ ہم ٹھیک کر کے دکھائیں اب جب کلائنٹ کو پتہ لگتا ہے آپ کے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا تو وہ اس کی اور بھی کیوریز نکلتی ہیں کیونکہ کلائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پیسہ دینے سے مطلب نہیں ہے اس کو سرویسیز اچھی چاہیے سرویسیز اچھی چاہیے کوالیٹی ورک چاہیے یہاں سے ایک لیٹ نکلی تو میں نے دی آئیٹی ماسٹر کے نام سے ایک کمپنی بنائی وہاں پر ہم نے کچھ اپنی پروڈکٹس ریڈی کی ایک فائننشل مینجرمیٹ سسٹم بنایا اس کے بعد ہم نے ایک پیرول جنسا تھا میڈیول بنایا پھر اس کے بعد ایچ آر میڈیول بنایا اور ایک ای آر پی سلوشن بنا کر دیا پوائنٹ آف سلوشن نہیں میری اپنی پروڈکٹس ہیں اور یہ ایک کمپنی بنائی اس کے بعد کلائنٹ کی طرح صرف جو کیوریز آنا شروع ہی تو میں نے ایک میڈیا کے نام سے کمپنی بنائی دی پرنٹنگ سلوشنز کے نام سے پھر ایک میں نے کمپنی بنائی دی ایونٹ پلائنر کے نام سے جہاں پھر ہم نے الحمدلللہ یونی سیف کو بھی ڈیل کیا ہم نے چللن ہسپیٹل کو ڈیل کیا بیری آرشوڈ انٹرنیشنل کو ڈیل کیا ہیلس سیکٹر میں بہت اچھا کام کیا یہ میری چوتھی کمپنی تھی اس کے بعد میں نے جو انسا ہے ایفنیٹی ایکسپلوڈرز کے نام سے کمپنی بنائی جہاں پر ہم نے ٹریول ان ٹورز کی سرویسیز دینا شروع کی سیکھت کمپنی میں نے بنائی جو ابھی میں نے مسیس آپ کو بتایا ایلیٹ بیٹ سلوشنز کے نام سے وہاں پر ایجوکیشن کنسلٹنسی اور سکل ڈیولپمنٹ کے لئے کام کتا شروع کیا بہت زیادہ دس اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری ملٹیپل اور ڈیورس قسم کی ڈیمینشن کو ڈیچ کیا ہے اور اس میں میں اس کے ساتھ ٹوٹلی ریلیٹ اس لئے کہا رہا ہوں کیونکہ شروع ٹکنالوجیز میں ہم لوگ بارہ سٹارٹ اپ ایک تائم میں رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کی جو کمپنی کی سوشل میڈیا پریزنس ہے وہ بہت زبردستہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ڈیجٹر مارکٹنگ سرویسز دیتے ہیں آپ کی کمپنی کی اپنی ڈیجٹر مارکٹنگ بھی بہت زبردستہ ہے اور اسی حوالے سے میری معلومات کے حساب سے آپ اسی بیٹ میں ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لسنرز کو ہمارے ویورز کو اس ایونٹ کی بھی کچھ ڈیٹیلز بتائیں اس میں کیا اپورچنٹیز ہیں کون کون سے سپیکرز آ رہے ہیں تو کائنڈیز سوالے سے ضرور اچھا اس میں جیسے میں نے آپ سے بات کی نا سکل ڈیولپمنٹ کی اس کو ریلیٹ کروں گا سکل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہمیں پرابلم یہ آتی تھی کہ ہمیں سکل پرسن نہیں ملتے تھے یہ آپ کو بھی پرابلم آتی ہو ہاں سکل پرسن نہیں ملتے تھے وہاں پر میں نے یہ کیا یار ہم کیوں نہ تھوڑا سا نہ اس کا موڈل چینج کریں میں نے کہا کیا ہم سکل ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے اور کوالیفائیڈ ٹیوٹرز ہائر کیے میں نے ٹھیک ہے جو ان کا پریکٹیکل پلس جنسا تھا مارکٹ میں ایک اچھا ایکسپیڈینس رہا ان کو میں نے ہائر کیا اور ان کے ثرو سٹوڈنٹس کو انگیج کرنا شروع کیا اپنے ساتھ ساتھ اور اس پہ میں نے کام کیا ہنڈر پرسنٹ سکولرشیپ پہ میں نے کام کیا کہ اگر کوئی ایک سٹوڈنٹ ایسا ہے جس کا ایک بیگراؤنڈ اچھا ہے اور ہمیں لگتا کہ یہ اچھی پوٹینچل ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں اس کو اون کریں یہاں سے دو گیپ میں نے فل کیے ایک جو ہمارے پاس نیو ہائرنگز تھی وہ گیپ فیل ہوا لوگوں کو اپرچوڈٹیز بھی ملی اور سکل دیولپنٹ میں کام بھی ہونا شروع ہوا اچھا پھر جو اپنے ایونٹ کی بات کی نا اس کو میں ریلیٹ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو شورٹ کورسز کر کے اپنی کمپنی چلا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہے کہ ہمارے پاس انجنیرنگ کے سٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں لٹرلی انجنیرنگ کے سٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ماسٹرز کیا ہوتا ہے ایم میں انگلیش ہے ایم میں اسلامی آتی ہے اس کے بعد وہ آتے ہیں تین ماہ کا کورس کرنے کے بعد وہ جوب کے لیے آ رہے ہوتے ہیں وہ سولہ سال کا کیریئر ایک طرف یہاں پر مجھے لگا کہ کیریئر کانسلنگ پر بات ہونی شاہیے جو ایونٹ کا جیسے بزنس گروہ سمیٹ کی جو میں بات کروں اور بہت سے ایسی سٹارٹ اپس جو میری طرح کی ہیں جیسے آپ نے جب سٹارٹ لیا ہوگا تو آپ نے بہت سے چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں کنورٹ کی ہوں گی آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر یہ کام میں پہلے کر لیتا تو شاید یہ چیز بہتر ہوتا ہے ابھی دو چیزیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا جو میں نے اب چار سال کے بعد آ کے سکھی جو ایونٹ ہم کروانے جا رہے ہیں میں نے اس کو نام دیا ہے بزنس گروہ سمیٹ کا اس میں میکسیمم آڈینس جو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے ینگ انٹرپنیوٹس نیو سٹارٹ اپس ہیں اور کچھ ایسا لوگ ہیں جو نیو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایسی سٹوڈنٹس ہوں گے جو فائنل پروجیکٹ میں ہیں کچھ ایسی سٹوڈنٹس ہیں جو فائنل پروجیکٹ دسپلی کر چکے ہیں اس کی ویلیویشن ہو چکی ہے ان کا پروجیکٹ ریڈی ٹو لانچ ہے یہ تقریباً کوئی ون فیفٹی پلس اس قسم کی آڈینس ہے میں یہ چاہتا تھا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے ان کو بتایا جائے کہ اگر اب یہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہی سٹیپ دیکھ کر چلنا چاہیے ہم ان کو یہ نہیں کرے گا آپ نے یہی کرنا ہے یہ سب سے بڑی بیوکوکی ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں پھر وہ کیا کریں اس چیز کو تھوڑا سا ابزرف کریں اس پر تھوڑا کام کریں ان کو لگے تو وہ اس کو ایڈاپٹ لازمی کریں تو بزنیس سمیٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو ینگ انٹرپنیورٹس ہیں نیو سٹارٹ اپس ہیں ان کے سامنے ایکسپیڈینس اور سکل پرسن بیٹھے ہوئے اور وہ ان کو گائیڈ کریں ان کے قویسٹنز کے آنسر کریں یہ میکسیمم انٹریکٹیو سیشن ہوگا ہمارا جو یہ پینلیسٹ ہے ہمارے پاس ان کے بارے میں بھی بتاتا چاہوں کہ جبران بشیر صاحب ہمارے پاس آ رہے ہیں حسیب خان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جونسہ ہے سیم علی ہمارے ساتھ جوائن کریں گی پھر اس کے بعد آئیشہ زمانیوان ہے عمران احمد کارڈیاں ہے میں خود اس پینل پینلیسٹ میں بیٹھوں گا اور اس پینل کو ڈیزائن ایسی کیا گیا ہے کہ جیسے میں اپنے آپ کو وہاں پہ ینگ انٹرپینور انٹرڈیوز کرواؤں گا کہ چار سال میں بھئی اگر میں نے بزنس سٹارٹ کیا اگر یہ ان جیسے عظیم لوگوں کی جو سیکھیں گائیڈ لین ہمارے ساتھ ہوتی تو شاید جو چار سال کا سفر تھا وہ دو دھائی سال میں ہو جاتا ہے تو یہ گائیڈ لین ان کے لئے ضرور رہی ہے اسی طرح سے وہاں پر آپ کو ایک ایجوکیشنس ملیں گے جو انٹرپینورشی پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنے کچھ پروجیکس لے کر بھی چل رہے ہیں کچھ آپ کو ایسے ملیں گے جو کیریئر کونسلنگ پر گائیڈ کر سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ای کام سے ہیں کچھ آئیٹی سے ہیں مطلب وہ پینل ہی ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے بہت خورت اور بڑا ہی ملٹیپل اس میں آپ ڈیمینشنز کو کور کر رہے ہیں تو اس ایونٹ میں جیسے اپنے بات کی اکیڈیمیا کی ریپریزنٹیشن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس میں اکیڈیمیا کی ریپریزنٹیشن بھی رکھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اکیڈیمیا انڈسٹریل لنکیجز بھی بہت زیادہ ضروری تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ گیپ آیا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ چونکہ استاد بھی رہے ہیں اور اب آپ ایک ایٹی کمپنی رن کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکیڈیمیا کو کس حد تک آگے آنا چاہیے اس طرح کے ایونٹس کو کنڈکٹ کروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا رول اکیڈیمیا کا ہے اچھا ابھی بہت سی چیزیں سننے میں آتی ہیں آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی اینیورسٹیز ہیں جو ایسی پروگرام کنڈکٹ کرتی ہیں لائے کلاس میں ایک اینیورسٹی میں گیا ہوا تھا وہاں پر مجھے ایویلیوشن کے لیے بلایا گیا تھا اس لیے ضروری ہے کہ سٹوڈنٹ کا جو یہ فیس ہے جو وہ گریجوئیٹ ہو کے باہر نکل رہا ہے یا ماسٹرز کر کے باہر نکل رہا ہے اس فیس میں اس کو پروپر گائیڈ لینج چاہیے یہاں پر اگر اس کو انڈسٹریز اون کرتی ہیں یا اس کو ٹیچرز اون کرتے ہیں یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں جس ٹمپ پر پڑھایا جاتا تھا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے آگے کی زندگی بہت حسان ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ان کو یہ بتایا جاتا ہے ابھی یہ سننے میں آتی ہیں چیزیں میں خود ڈریکٹلی جا کے سٹوڈنٹ کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہوں میں نے بتاتا ہوں کہ بھئی آپ یہاں تک بہت سکون میں تھے اب جب یہاں سے باہر نکلنا ہے ہپی لائف چینج ہونے والے یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ماسٹرز کر لیا ہم نے اچھا پڑھ لیا ہم انجینئر بن گئے کہ آپ خود ٹیچر ہیں آپ اس چیزوں کو زیادہ اچھے سے انڈرسینڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اس آدھا کرولا اکیڈیمیا کرولا یہاں پر ان کی برین سٹرومنگ ایسی کی جائے ان کو تیار کیا جائے خوتے بکرے نہ تیار کیے جائے ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آگے واقعی میں اتنا ٹف ہونے والا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھئی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنی منٹری طور پر پرپیر کرنا ہے اپنے آپ کو وہ فور سی جی پی والی ریس میں نہ بھاگیں ٹھیک ہے کونسپٹ پر کام کریں ٹھیک ہے آئیڈیاس پر کام کریں آئیڈیاس بکھتے ہیں جیٹرلی آئیڈیاس بکھتے ہیں میں نے جیسے آپ نے بتایا ٹویل سٹارٹ اپس کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کئی ایسے سٹارٹ اپس ہیں جو میں نے بند کی ہیں یہ چھے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ایکٹیو ہے اور سیکسیسپول ہے الحمدلیلہ لیکن اس کے لیے کیا ایک اکڈیمیا کا جو رول ہے وہ ان کو اس طریقے سے ریڈی کیا جائے تیار کیا جائے کہ آنے والے ٹائم میں یا اگر وہاں سے باہر نکلے تو ایکلیس ان کو کس پرابلم نہ ہو سر آپ نے جیسے بھی منچن کیا کہ اس چار سال کے جنرنی میں کچھ کی پوائنٹس تھے جو آپ اپنی آرڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا کی پوائنٹس تھے اور کیسے وہ ہمارے ینگسٹرز کو ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا جو میں نے مسٹیک کی میں اپنی سب سے بہلے تو گلتی گون کرتا ہوں میں نے مسٹیک کیا کی میرا ابھی پچھلے دنوں ایک دبائی نا اپنی کیا کہتے ہیں تھا میرا بزنس ٹرپ تھا وہاں پر میں نے جونسا تھا یہاں پر جب میں نے اس کو thoroughly study کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یار company میں چاہیے the media solution بعد میں ہے وقاس کا face پہلے ہے ٹھیک ہے اب ہر client مجھے جانتا ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے satisfy ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا یہ میری مسٹیک تھی کہ میں نے کیا کیا میں نے اپنے آپ کو friend پہ رکھا جو شاید جو start-up سمجھتے ہیں اس time پہ اتنا experience نہیں ہوتا کہ یار یہ سارے کام case میں work front face بن کے رہ جاتے ہیں آج اگر وقاس company سے کوئی 3-4-5 ماہ گلی 6 ماہ گلی سائٹ پہ literally company بند ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلی آپ کے لئے tip یہ ہے کہ آپ team ready کریں team اس طرح سے ready کریں شاید میرے department wise تو چیزیں streamline ہیں team کی bonding بہت اچھی ہے team کام بہت اچھا کرتی ہے لیکن جو weakness تھی وہ یہ تھی کہ front پہ صرف میں ہوں پہلی tip ہے سیکنڈ tip یہ ہے کہ جس ٹیم پہ میں نے business start کیا تو آپ اس کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے business start کیا تو یہ اس چیز کا survival آپ کرتے جا رہے ہیں آپ کے منسلی خرچے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے گاڑی لے لی آپ کو گھر کے جو کچھن بڑے اچھے سے چل رہا ہے اور جیب میں کچھ چند ایک پیسے بھی پڑے آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی success ہے جبکہ یہ success نہیں ہے یہ وہی survival ہے ٹھیک ہے آپ for example کسی کے پاس job کریں 9 to 5 اپنے کام آپ 15-16 گھنٹے 12-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور صرف اپنی چیزیں پوری کریں تو یہ survival ہے اس کو success میں convert کیسے کرنا اس میں add-on کریں ٹھیک ہے اچھا جب یہ concept مجھے سمجھ میں آگئے میری 6 کے 6 companies رننگ میں آگئے ٹھیک ہے 6 کے 6 companies رننگ میں آگئے اب وہ success ہے کیا success یہ ہے کہ آپ نے system بنانا ہے team بنانی ہے system ایسے بناوا ہو کہ جس ٹائم پہ آپ اپنی seat پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو چیزیں آپ کی بلکل تھی 19-20 کا فرق تو چلیئے سمجھ میں آتا لیکن چیزیں چل رہی ہوں آپ کا graph اوپر جا رہا ہو آپ نے team build کر دی team ready کر دی تو یہ بیسیکلی دو سے تین چیزیں ہیں اچھا پھر ہم لوگ غلطی کو ڈیوائیڈ کریں steps کی اندر میرے پہلے year کا step تھا وہ یہ تھا کہ اپنی company کو market میں prominent کرنی ہے مجھے team build کرنی ہے اور مجھے اپنی company کی profile کرنی میرا پہلا step پروفیٹ دور دور تک بھی مائیڈ میں بھی نہیں اس طرح سے اپنی companies کے step سپلی کی اگر وہاں پر میں ڈی موٹیویٹ ہوتا اور وہی میرے لئے کیک تھی میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا جبکہ میں آپ بتایا کہ میں بریلینٹ سٹوڈنٹ میں سے نہیں تھا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جو جو اپنی steps decide کر دیے ان کو فالو کرتے رہے اور اس کو آگے کری فوروڈ کرتے رہے یہ کچھ تین سے چار وہ چیزیں ہیں اگر آپ اس کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ ایک time ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی نام آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ سکسیسفولی آپ اپنی سٹوری کو کسی کے سامنے بتا سکیں گے بہت خوبصورت اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے step by step بتایا ہے کہ کس طرح سے ان steps کو فالو کر ہمارے یک ہمارے اپنی کمپنی کے ساتھ بھی ایک سٹڈی ہے میں مختصر شیئر کرتا ہم نے نام رکھا شاہر ٹکنالوجی یہ یونیک نام شاہر نام ترکیش نام کیونکہ یونیک نام لوگ شاہر سے کنفیوز کر جاتے ہیں تو اب یہ ہے کافی لوگ مجھے شاہر بھائی کے نام سے بلاتے ہیں تو یہ ہوا تو پھر ایویلائز جیسے آپ نے ریلائز کیا کہ حامد سعید پرنٹ پہ بہت زیادہ ہے اور کئی چیز برین کو نقصان نہ مہت سعید تو آج ہیں آپ کل نہیں ہوں ایک ٹائم ہے ٹائم ہے میکسمم آپ کتنا جی رہیں گے ساتھ سال جی رہیں گے ویانچ یہ چیز 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 کی اور ماشر ہماری ٹیم ایک اٹھو پائلٹ پیز میں کام کر رہی ہے اسی دوران اسی وجہ سے دے سکتے ہیں تو ہر پوڈکاسٹ میں ہمیں ایک سوال ایسا ضرور پوچھتے ہیں جس کا جواب صرف وہ انسان دے سکتا ہے اسی کے لئے شاید مشکل ہو جائے تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا زبردست قسم کا پہلے انجیننگ کا بیگراؤن پھر فائنانس کا بیگراؤن اور پھر انٹروپنیرشپ درمیان میں ٹیچنگ بھی تو سی اوز کینا ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہوتی ہیں کچھ ٹیک سی اوز ہوتی ہیں ان کو بس ہر وقت یہ فکر پڑی رہتی ہے کہ ویبسائٹ رننگ میں ہے ویبسائٹ ڈاؤنٹو ہی ہو گئی ہے then there are سی اوز جو کہ پرسنل پروفائلنگ اور ان چیزوں پہ ان کا سارا فوکس ہوتا ہے they don't care کہ ویبسائٹ even exist بھی کرتی ہے نہیں کرتی then there are سی اوز جو بزنس بیگراؤن سے آتے ہیں their top numbers تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح کے سی او ہیں because آپ کا نمبرز والا بیگراؤنڈ بھی ہے اور آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا impact driven سی او بھی ہیں تو خود آپ کو کیا لگتا ہے آپ کون سے والے سی او ہیں اچھا جو میں شروع سے ایک چیز کو adopt کرتا ہوا آئے ہوں کہ ایک انسان اپنے خود کے ساتھ commitment کرتا ہے commitment یہ تھی کہ میں بہت سی culture نہ رکھوں اپنی team میں میں اس سے باہر نکلوں جو state culture جسے ہم کہتے ہیں اس سے باہر نکلوں اچھا اگر مجھے اس culture سے باہر نکلنا ہے تو مجھے بڑا ہی کام قسم کا CEO بننا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھے جو team build کرنی ہے وہ ایسی build کرنی ہے کہ leg pulling نہ ہو leg down نہ کسی کی ہو مجھے اس قسم کی team build کرنی ہے اچھا جب اس قسم کی چیزیں ہم mind میں رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اچھا میں نے آج تک being a CEO اگر میں نے جو اپنی duty perform کیا ہے میں نے سب سے پہلے کوشش یہ کی ہے کہ میں اپنی companies کو یا اپنے revenue کو convert کروں میں add on کروں چیزوں کے اندر یہ میری کوشش یہ ہے وہ numbers game یہاں سے جو سی ہے وہ clear ہو جاتی ہے سیکنڈ چیز یہ کہ جس field کو میں نے چھونا نا وہاں پہ personal PR matter ہی بہت کرتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے personal PR کے ساتھ ساتھ مجھے company کی PR کے اوپر بھی کام کرنا بڑھنا ہے ٹھیک ہے competition اتنا زیادہ ہے وہ جتنا آپ market میں in رہیں گے جتنا اچھے projects پہ کام کر رہے ہوں گے اور جتنا اچھا لوگوں کو پتہ لگے کہ ہاں یار یہ projects پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے تو میں نے PR کے اوپر بھی بڑا ایک strong کام کیا اچھا جو تیسری چیزیں آپ نے بولی نا کہ جیسے وہ website یا آپ کے social accounts یہ ہماری اپنی services ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کیا شروع میں یہ چیزیں ignore ہوئیں کیونکہ ایک race تھی ٹھیک ہے وہ number of clients آ رہے ہیں excitement بھی ہوتی ہے اس excitement بہت سی چیزیں ignore کر جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے realize ہوا کہ یہ چیزیں بھی نا جب اگر ہم اپنی چیزوں کو streamline نہیں کر سکیں گے ہم دوسرے کو market کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز کے پر میں نے کیا کیا میں نے ایک اپنی task force بنا دی تو میں نے اکثر من کو بولتا تو یہ میری task force ہیں جو company کے projects ہیں ان کے جیس social accounts ہیں ان کی websites ہیں جو باقی چیزیں ان کی ہیں اس کے لیے میری کلادہ سے team ہے جو اس کو monitor کرتی ہے اس کو لے کر چلتی ہے لیکن میری اس کے پر نظر لازمی ہوتی ہے اچھا being a CEO چیزوں کو تھوڑا سا streamline کرنے کے لیے میں نے اپنے دن کے جو صبح کا time ہوتا ہے جو first working hour ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں step by step ہر department سے 10-10-15-15 minute کی meeting کرتا ہوں ٹھیک ہے بس میرا وہی کام ہے اس کے بعد میں نے اپنی ساری چیزیں جو انسی ہیں وہ divert کر دی ہیں staff کی طرف اور جو میرے جو انسی ہیں managing director ہیں یا c double ہو ہیں ان کی طرف وہ divert کر دی ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس seat پہ میں بیٹھا ہوں جو یہ CEO کی seat ہے اس کا ایک specific time ہونا چاہیے میرے میں ایک time کے بعد مجھے وہ چھوڑ دینی چاہیے اس کا مقصد یہ نہیں ہے میں اس کی قابل نہیں رہا اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سے side پہ ہو کے کسی اور کو موقع دینا چاہیے اور اگر میں side پہ ہو گیا it means کہ میں نے system build کر دیا وہ ایک task ہے میرے لئے کہ 40 years کی age تک مجھے CEO کی seat چھوڑنی ہے تو میرا جو CEO کا role رہا ہے وہ basically اس قسم کا رہا ہے بہت زیادہ دست اور یہ جو آپ نے even timeline بھی mention کر دی ہے کہ آپ کے پاس ایک defined timeline ہے it clearly tells کہ you talk numbers so you are more inclined towards the number kind of CEO I got it I really like it I appreciate clarity of thought بہت ضروری ہوتی ہے اس process میں and the kind of initiatives you are taking to get your company on autopilot that is also very much appreciated اور I believe کہ ہمارے جو listeners ہیں وہ اس سے کافی کچھ سیکھیں گے وقات صاحب کے experience سے اور ان چیزوں میں جیسے کہ میں اپنی ہر podcast میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم لوگ کر چکے ہیں اب کچھ نئی غلطیاں کریں نئی غلطیاں کریں تاکہ آنے والے ان نئی غلطیوں سے سیکھیں کیونکہ اب ان غلطیوں کا وقت نہیں رہا جو ہم نے رہا ہم کی اب نیا وقت ہے ایک کسمی صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں ایک کسمی صدی کے بھی ہم تھرڈ ڈیکڈ میں جی رہے ہیں اور وہ بھی حاف ہو چکا ہے ملکل ایسی اس میں ہے میں ایک چیز ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں سوریا کیوں نے بات کار دی میں لازمی بات کرتا ہوتا ہوں کہ میں ایک پرسن ہوں میں نے غلطی کی میں نے سیکھ لیا ٹھیک ہے اس غلطی سے کسی اور نے سیکھ لیا وہ سمائیدار بندے ہیں لیکن ایک اس کے ساتھ بندہ کھڑا ہوا تھا وہ مجھے غلطی کرتے وے دیکھ رہا تھا اور اس کو میری غلطی سے سیکھ رہا تھا اور اس نے ذہن میں بٹھا لیا یہ دو بندوں نے غلطی کیا اس نے غلطی کے بعد اس کو ٹھیک کیا مجھے یہ غلطی نہیں کرتے ان لوگوں میں شامل وہ لوگ جو کسی کو غلطی کرتے وے دیکھ کر سیکھ لیں اور یہاں پر ہمیں بسیکلی جو بزنس گروز سمیٹ کو لنک کروں گا اس کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے کہ جو میرا ایکسپیڈینس تھا میں نے مستیکس کی میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ابھی آپ نے وہ غلطی نہیں کی آپ اس غلطی کی طرف نہ جائیں آپ ہم سے سیکھ لیں تو دور کھڑا وہ جو شخص ہے وہ بڑا امپورٹن observation بہت 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 اور ویسے بھی آپ کسی بھی طرح کی sciences کی بات کریں ایدہ there are natural sciences hardcore sciences اور there are social sciences تو پوری کی پوری جو آپ کی scientific theory وہ based observation آپ observe کرتے ہیں آپ hypothesize کرتے ہیں پھر آپ theories کرتے ہیں تو you must have to be a very good observer very good listener اور یہی عادت شاید ہم اپنی قوم میں develop کرنا چاہ رہیں پوری podcast series کو start کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو شاید سننے کی عادت نہیں ہے ہم لوگ بولنا بہت زیادہ کیوں کر دیا ہم نے سننا ہم نے چھوڑ دیا اچھا نہیں سمجھا جاتا شاید تو اس کو اچھا سمجھنا پڑے گا ہمیں اگر سیکھنا ہے تو ہمیں لوگوں کو سننا پڑے گا and there are seniors جن سے ہم سیکھتے ہیں جن سے ہم سنتے ہیں and then they are us جو اپنے juniors کو ساتھ تو یہ ایک پوری philosophy ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے I wish you best of luck for your upcoming event جو کہ Business Growth Summit کے نام سے Alhambra Art Council میں 3rd February Saturday پہت 2 بجے I wish کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اس کو join کرے گی اور وہ لوگ جو اس کو join کریں گے وہ اس میں سے maximum benefit بھی لیں گے وقت کی نزاکت کی پیشن اذر ہم وقاس خان صاحب سے ہم یہاں پہ اجازت چاہیں گے اور جاتے جاتے ہم ایک جو ہمارا کہنے کے ایک سوال جو لازمی ہے ہماری پوڈکاسٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ ماشاءاللہ بھی خود بھی young ہیں اور ساری چیزوں کو ساری hardships کو آپ نے face کیا آپ کا ایک بڑا زبادر جنی رہا تو وہ لوگ جو ابھی اپنی یا تو teenage میں ہیں یا ابھی teenage کو recent year انہیں گنبائی کیا ہے اور وہ اپنے ادنی 20s میں ہیں تو اس بچے کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر وہ میڈیا ٹیک کی فیلڈ میں یا ایٹی کی فیلڈ میں یا ایون بزنس میں آنا چاہے تو کیا گلتیاں ایک دو موٹی موٹی گلتیاں کہ وہ نہ کرے اور کیا ایک آدھ ایسا اچھا کام جو وہ لازمی کرے دیکھیں پہلا اچھا کام تو وہ یہ لازمی کریں کہ جب وہ study کر کے باہر نکلنا ہے تو مارکٹ میں کام ضرور کریں آتے ساتھ ہی بزنیس اس کی طرف نائم ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ entrepreneurship کو ذرا study کے بعد سائیڈ پہ رکھ دیں آپ اس کو سیکھیں اور اچھا entrepreneur وہی ہے جو مارکٹ میں سیکھ کر entrepreneurship کی طرف آئے پہلا جو انسی ہے guideline تو میری طرف سے ہی ہے دوسری چیز یہ کہ میں نے دو تین steps بتائے جو میں نے mistakes کی ان کو لازمی mind میں رکھیں ان سے بچیں کیونکہ یہ میں اپنے چار سال کا experience بتا رہا ہوں اس experience سے میں نے جو چیزیں سیکھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور last چیز کی proper plan کر کے ہیں میں اکثر کیا کرتا ہوتا ہوں literally میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف المخلوقات کا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہم سے نہ ہو سکتے absolutely right کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا اس کے بارے میں سوچنا ہے میں جب کہیں پہ پھج جاتا ہوں میں ایک pause لیتا ہوں میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں اس کا solution ڈھونتا ہوں اور وہ مجھے solution ملتا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں مجھے solution تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے proper plan کرنا ہے بے شک اپنے آپ کو کچھ time کے لیے separate کرنا ہے اس کو write down کریں جب write down کر کے اس کو لکھنے کے یہ کام کرنا ہے پھر دیکھیں اس کے impact کیا کیا پڑھ سکتے ہیں positive کیا ہے negative کیا ہے positive کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے کیوں positive impact کو ساتھ لے کے چلنا بھی یہ کام ہے negative سے بچنا کیسے ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کو اگر mind میں رکھیں تو میرا خیال میں آنے ونی نسل جو تیار ہوگی وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ بہت خوبصورت بات اور I really wish کہ ہمارے جو young listeners ہیں ہمارے even جو وہ listeners ہیں جو aspiring entrepreneurs ہیں اپنا business start کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان باتوں کو واقعہ تن اپنے ذہن میں جگہ دیں گے اور میں یہاں لنک کروں گا اس exact جملے سے جہاں سے ہم اپنی ہر podcast شروع کرتے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور ہماری باتوں کو اپنے قروب اور ذہان میں جگہ دینے والوں کو ہمارا سلام تو ان باتوں کو صرف سنیں اور دیکھیں نہ ان کو اپنے ذہن اپنے دل میں جگہ دیں کیونکہ ہم بہت زیادہ مشکور ہوتے ہیں ان تمام experts کے جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں ہمارے پار تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ تمام insights شیئر کرتے ہیں تو میرا خیال سے ہمارے اس تمام وقت کا عوض ادا ہو جائے گا اگر کوئی ایک بندہ بھی ان واقعوں پر حمل کر لیتا ہے تو وقاس خان صاحب آپ کے ساتھ بہت زبردست conversation گئی اس کے لیے ہم آپ کے طہرح دل سے مشکور ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ہم کسی particular topic پر پھر discussion کریں گے آج کی ہماری discussion کافی generalized تھی کیونکہ یہ ہماری ایک first conversation تھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی جان رہے تھے اپنی organizations کے بارے میں بھی جان رہے تھے اور meanwhile ہماری جو audience ہے وہ بھی ہمارے سارے initiatives کے بارے میں جان رہی تھی so wish you and team D Media solution very best of luck for the upcoming event and inshallah I will also try my best to be there with my team looking forward to the great event یہاں پر ہم اجازت چاہیں گے اپنی audience سے اپنے مزبان حامد صاحب اور آج کے مہمان بکاس خان صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ